سب سے بڑا دعویٰ قرآن کا ایسا زبردست دعویٰ کیا ہے نا یہ جو دوسرے مذاہب ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نئے اسلام سب صحیح ہے مسلمان بھی ٹھیک ہیں عیسائی بھی ٹھیک ہیں یہودی بھی ٹھیک ہیں ہندو بھی ٹھیک ہے سکھ بھی ٹھیک ہے جو جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بولو صحیح ہے ایک سکھ خاتون کا فون آیا اس کی بہن مسلمان ہو گئی تھی یوکے میں تو انہوں نے چار پانس سال پرانی بات ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ میری سسٹر مسلمان ہو گئی ہے سکھ مذہب سے اسلام خبول کر لی ہے انہوں نے اور جو ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ اعتراض تو نہیں ہوا کچھ مسئلہ پوچھ رہی تھی سکھ خاتون تھی لیکن مسئلہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہنے لگیں کہ میں بھی اسلام کو کافی چیزوں میں فالو کرتی ہوں اور اسلام بہت اچھا مذہب ہے اگرچہ میں مسلم نہیں ہوں لیکن مجھے اسلام اچھا لگتا ہے اور مجھے اپنی بہن کے مسلمان ہونے پر کوئی اعتراض بولو بھائی نہیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھیں اسلام کا اچھا لگنا کامیاب ہونے کے لیے کافی بولو نہیں اس بات پہ آخرت میں بخشش نہیں ہوگی کہ آپ کو اسلام اب ان باتوں سے نا غیر مسلم کہتے ہیں مسلمان بڑے متشدد ہوتے ہیں ہم ان کے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں پھر بھی ہمیں جنت میں لے جانے کے لائق نہیں سمجھتے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی اچھا مذہب ہے اتنی اچھی تعلیمات ہیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ اسلام مولانا مولوی کا مذہب نہیں ہے یہ کس کا دین ہے یہ تو اللہ کا دین ہے اللہ نے دھوٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اسلام کو اچھا سمجھنا کافی نہیں ہے تمہیں اسلام میں مکمل داخل ہونا پڑے گا جب اچھا ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو قبول کیوں نہیں کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اگر اختیار کرو گے تو بے شک اسلام کی تعریفیں کرتے رہو اللہ فرماتے ہیں قبول نہیں ہوگا آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگی عملاً اسلام کو قبول کرنا پڑے گا